السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوگئے دوستو آپ کو میں آج اپنا تتر دکھاتا ہوں اور اس کے بال بھی دیکھئے گا کہ کیسے بال اس کا اوپر ہو گئے ہیں یا کیوں ہوتے ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیوں بال اپنے تتر کے ہو جاتے ہیں اوپر یا سیڈ نہیں ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں دوستو جو ہمارے چینل پر نئے دوست آئیں پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا اور لائک کرنا نہیں بھولئے گا تاکہ ہمارا نیا آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو دکھا دیں اپنا تتر اس کے بال بھی دیکھئے گا اور ہمیں کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیوں اس کے بال اوپر ہو گئے ہیں یا کس وجہ سے ہوتے ہیں چلیے دوستو ہم آپ کو دکھا دیں تتر دوستو یہ ہمارا تتر ہے دیکھئے اس کے بال اوپر ہو گئے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں بتاؤں گا اور آپ بھی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کس وجہ سے ہوتے ہیں دوستو اس کی چونچ بھی دیکھئے کتنی ہے چونچ اس کی اور اس کا سر بھی دیکھئے اس کی دم جو ہے وہ بھی چیک کرئے اور ٹانگیں جو ہے وہ بھی چیک کرئے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ نسلی تتر کیسے ہوتے ہیں اور کیسے پیچانا جاتا ہے اور اس کا اپنا کلر بھی دیکھئے آج تو دوستو سیزن نہیں ہے اس وجہ سے یہ تیتر ایسے ہو جاتے ہیں سیزن جو آتی ہے اس سیزن میں اس کی مستیاں بھی شروع ہو جاتی ہے اور تیتر خود کو نہیں پیچان سکتا کہ میں تیتر کیسے ہوں اور کیسے میں بن جاؤں گا یہ سیزن کا سارا سا چکر ہے اس وجہ سے تیتر ایسے ہو جاتے ہیں آج سیزن نہیں ہے تھنڈ بہت پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتے ہیں اس کی سائز بھی دوستو چیک کریں ماشاءاللہ اس کی سائز کتنی ہے اس کے بال دیکھئے دوستو کس سے اس کے بال ہو گئے ہیں ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے دوستو تو لائک ضرور کرنا آپ دوستو کا بہت شکر گزار ہوں گا دوستو جب اس کے بال ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تیتر میں آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھاؤں گا کہ اس کے بال آپ کیسے ہوئے ہیں اور کیسے ٹھیک ہوئے ہیں وہ ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا اور تیتر بھی آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس کے بال کیسے ٹھیک ہوئے ہیں التماسل دیکھیں کس طرح ہنisia ہن命 جیانتر اب میں ہنہ موسیقی